موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام تصویر میں آپ کے ساتھ میں ہوں مہرین سبتین پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو ہمیشہ کی طرح بتاتے چلے ہمارے آج کے موضوعات کیا ہیں آج ہم جن موضوعات پر بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے پنجاب میں ناب کی کاروائیاں اب باقاعدہ طواب پر شروع ہو گئی ہیں اور کس حوالے سے جیہا مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ بات بہت عام ہے میٹرو بس منصوبے میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات کا اب باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے اس معاملے پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے ملک میں ہونے والی مردم شماری کے موقع ہونے کے حوالے سے مردم شماری بہت ہی ضروری ہے آنے والے الیکشن سے پہلے ساتھ ہی ساتھ اس کو ٹالا جانا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دو سے تین سال کے لیے اس کو ٹالا جا سکتا ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے اور اس کے کونسیکوینسز کیا ہیں اس پر ہم نے بات کرنی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے جو پیٹرل کی قیمت میں کمی ہوئی ہے پیٹرل کی قیمت میں کمی تو ہوئی لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا یقینا لیکن کیا پیٹرل کی قیمت میں کمی کے بعد ٹرانسپورٹ کے قرائےوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے بہت عام سوال ہے عام آدمی تک اس کا فائدہ کس طرح سے پہنچایا جائے گا یہ ہمارا سوال ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو پیٹرل کی قیمت میں کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو اشیاء ضروریہ ہے ان کی قیمتوں میں کمی بھی نہ ہو پائے گی باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ ہمارا جس میں ہم نے بات کرنی ہے نیپ کی کاروائیاں جو کہ شروع ہو گئی ہیں تحقیقات ہو رہی ہیں میٹرو بس جو سروس ہے اس کے اندر جو کرپشن ہوئی ہے تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے مائزہ حمید پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں اس ساتھ ہمارے ریپورٹر موجود ہیں محمد علی جرز صاحب آغاز کرتے ہیں مائزہ آج جو یہ باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا اس سے پہلے ہم سنتے رہے مسلم لیگ نون نے آواز بھی اٹھائی نیپ کی تحقیقات کے حوالے سے اور کہا گیا کہ نیپ بہت انٹیفئر کر رہی ہے لیکن اب یہ جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس پر آپ لوگ کیا کہیں گے اب تو باقاعدہ تحقیقات ہوں گی سوال جواب ہوں گے بہت سے نام بھی سامنے آئیں گے دیکھیں پرائم منسٹر نواز شریف نے جب نیپ کی بات کی تھی تو نیپ کی اس لیے بات کی تھی کیونکہ وہ حراث کر رہے تھے ان لوگوں کو جو لوگ پاکستان میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا انسیسٹڈ ہیں انویسمنٹ میں تو حراث کرنے میں اور پروب کرنے میں بڑا فرق ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ میٹرو بس میں پروجیکٹ میں پروب کرنا چاہتے ہیں یا انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پرائم منسٹر has no issue with that اور پرائم منسٹر نے پہلے ہی یہ کہا ہے کہ cross the board جو ہے انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے لیکن there is a difference بہت ایک marked difference ہے کہ حراث نہ کریں کسی ادارے کو بھی حراث نہ کریں کسی individual کو بھی نہ حراث کریں اگر آپ کے پاس ثبوت و شواید ہیں تو آپ ضرور کاروائی کریں چھلے ٹھیک اچھا مائزہ بات کو بھی آگے بڑھاتے ہیں ہمارے سے ترسوک محمد علی جر صاحب موجود ہیں اور بہت ان کی اس کے اوپر ایک تحقیق بھی ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے ذرا ان سے بات کرتے ہیں محمد علی جر صاحب یہ بتائیے گا پہلے کہ جو نیپ کی کاروائیوں کا بقاعدہ آغاز ہو گیا ہے کیا ہونے جا رہا ہے معاملات کیا ہے اندر کی کہانی کیا ہے دیکھیں جی کافی عرصے سے کراچی سے اور سندھ سے تو کرپشن کی کہانیاں سامنے آ رہی تھی اور کافی اپوزیشن کی طرف سے بھی خاص طور پی پسپارڈی کی طرف سے ایک رییکشن اور پی ٹی کی طرف سے آ رہا تھا کہ نونلی کے خلاف شکنجہ ٹائٹ نہیں ہو رہا ان کے خلاف کوئی آپریشن کے خلاف کوئی کرپشن کی کہانیاں سامنے نہیں آ رہی اگرچہ کئی میگا پرجیکٹ ایسے ہیں جس پہ جو دیکھا جائے تو کافی کرپشن دیکھنا کو بھی ملتی ہے اگر دیکھا جائے تو نیب نے اب بازابتہ طور پر اور آج سے اگر دیکھا جائے تو اس پہ ایک جو انکوئری ہے وہ شروع کر دی ہے اور جو پی اینڈی ہے خاص طور پر ترکیاتی ادارہ پنجاب گورنمنٹ کا اسے لیٹر لکھا گیا ہے پندرہ فروری کو جس میں تمام وہ ریکارڈ جو میٹرو بس لاہور کا ہے اس کا وہ مانگا گیا ہے کہ اس میں جو کنسلٹنٹ کمپنی ہیں اور وہ جو ایسگیوٹنگ ادارے ہیں چاہے وہ ٹیپا ہے لڈی ہے نیس پاک ہے جو کنسلٹنٹس ہیں تو ان سب کا ریکارڈ اور اس کے ساتھ جو پراجیکٹ ڈائریکٹرز اور جتنے بھی افیسز اس میں انوالو ہیں ان کے قواہف بھی طلب کیے گئے ہیں تاکہ بازابطہ طور پر انکوئری شروع کی جا سکے کیونکہ اب تک صرف بات میں ہو رہی تھی لیکن عملی اگر دیکھا جائے تو قدم یعنی یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے کیونکہ سب کو لیٹرز لکھ دیئے گئے اب یعنی کہ باقاعدہ اس پر عمل ہوگا اچھا کیا باتیں ابھی تک کیا سامنے آ رہی ہیں تحقیقات میں کیا سامنے آ رہے ہیں کس طرح کے گھپلے ہیں کیا انکشافات ہیں دیکھیں جی اگر ہم بجٹ کو دیکھیں جو پنجاب حکومت ہے لاہور میٹرو کا انہیں دعویٰ کیا تھا کہ 29.8 عرب میں یہ پراجیکٹ مکمل ہوا لیکن جب ان کے اپنے ہی دستاویزات ہیں جو پچھلے ہفتے جو اسیمبلی کا اجلاس تھا اس میں جو دستاویزات پیش کی گئی وہاں پچاس عرب کی لاغت بتائی گئے تو یہ کنٹرڈکشن خود پیدا کر رہے ہیں 20 عرب اب یہاں سے آیا یہ بھی ایک سامنے آئے گا اس کے ساتھ اگر ہم میٹرو کا جائزہ اوہرال دنیا میں لے تو وہ حقائق بھی بڑے چشم کچھ آیا اس وقت اگر دیکھا جائے تو سب سے مہنگی جو میٹرو 2012 میں سامنے آئے تھی وہ ترکی استمبول میں تھی اچھا یہ ہے کہ یہ جو میٹرو بنتی ہے تو فی کلومیٹر کے حساب سے اس کے ریٹس ہوتے ہیں تو وہاں پر کلومیٹر جو خرچ آیا تھا وہ 88 کروڑ روپے پاکستانی فی کلومیٹر لاغت تھی جو بہنگی تھی اور خوبصورت ترین میٹرو تھی اسی طرح اگر بھارت کی بات کرو احمد آباد میں 2012 میں بنی تو وہاں 24 کروڑ پر فی کلومیٹر تھی اس طرح چائنہ میں اگر بیجنگ کی بات کریں تو 2013 میں ہی وہ بنی لاہور میں بھی 2013 میں ہی میٹرو بنی تو وہاں 48 کروڑ روپے فی کلومیٹر لاغت تھی تو یہاں پہ اجزہ دبائیہ بتائی گے یہاں پاکستان میں کیا لاغت آئی گی اچھا اگر ہم پاکستان آ جائیں تو یہاں بڑے خوفناک صورتحال ہے اگر ہم لاہور میٹرو کی بات کریں تو یہ 2013 میں قیام عمل میں اور اس کی ٹوٹل لاغت جو پنجاب حکومت کے دعوے ہیں 29 عرب روپے لگے اگر اسی کو دکھا جائیں تو فی کلومیٹر جو لاگت یہاں پہ ہیں وہ ایک عرب دس کروڑ روپے ایک عرب دس کروڑ روپے اگر اسلام آباد کے ہم بات کریں تو وہ اس سے بھی خوفناک صورتحال ہے وہاں پہ جو لاگت ہے وہ دو عرب فی کلومیٹر ہے اچھا لاگت کے علاوہ چلے یہ تو سٹیٹسٹکس ہے بہت اچھے زبدہ سٹیٹسٹکس ہے آپ نے جیسے ایک کمپیرٹیو انالیسز کیا ہے باقی ممالک میں کیا ہوتا رہا لیکن یہ بتائے کہ اس کے علاوہ لاگت کے علاوہ اور کیا گھپلے اور کیا انکشافات ہو رہے ہیں کیا غلط کوئی مٹیریل استعمال کیا ناکس مٹیریل استعمال ہوا کچھ ایسا بھی ہے دیکھیں جی سب سے بات یہی ہے کہ ناکس مٹیریل کی بھی باتیں آ رہی ہیں اگر آپ جیل روڈ اور فلائی کی بات کریں تو وہ اس کو ناکس قرار دے چکے ہیں اچھا اس کی مذہب کی جو اور دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ سبائی ترقیاتی بورڈ جو ہے اس کے نیچے ایک زیلی دارہ پنجاب مانیٹنگ ایولیشن لیدارہ ہے اس کے ذریعے پنجاب حکومت نے خود آڈٹ کر آیا تھرڈ پرٹی کے ذریعے آڈٹ کر آیا گیا تو اس میں بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ اس میں میس منیجمنٹ ہوئی پیسے کا زیاہ ہوا اور جو مٹیریل ہے وہ بھی ناکس استعمال گیا یعنی ان کے اپنی رپورٹ سے کسی اور کی نہیں ہے یہ چلے ٹھیک ہے اچھے ذرا مائزہ سے بات کرتے ہیں آپ بھی ذرا گوھر سے سنیے گا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی کچھ ایسے سوالات ہوں یا آپ بھی کوئی بات بیچ میں آڈ ان کرنا چاہئے مائزہ آپ بھی سن رہی تھی محمد علی جر نے کافی اس کے اوپر تحقیق کی ہے اور جو سٹیٹسٹکس بھی وہ لے کر سامنے آئے تو کیا پنجاب حکومت اپنا اس مد میں دفاع کر سکے گی اپنے آپ کو اس میں شفاف کو شو کر سکیں گے آپ دیکھ لیجئے دوسرے ممالک میں بھی میٹرو ٹرین میٹرو باس ان پر کام ہو رہا ہے لیکن جو لاغت یہاں پر آتی ہے وہ دوسروں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے بارش کے موسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ میٹرو ٹپکنے لگ جاتی ہے تو یہ سب کیا ہے یہ سب کانٹروورسیز اس کا کیا پنجاب حکومت جواب دے پائے گی دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ باقی ممالک کے ساتھ ایک انفرسٹرکچر جو بنایا گیا ہے میٹرو کا اس کو نہیں کمپیئر کیا جا سکتا جو کی لہور میں زمین کی ہے وہ جو ہے بہت زیادہ مہنگی زمین ہے جہاں جہاں سے میٹرو گزرتی ہے وہاں سے جو ہے وہ ایکوائر کرنے کے لیے کافی پیسے لگتے ہیں دوسرا یہ ہے دیکھیں ہم ترکی کی بھی بات کر رہے ہیں ہم بھارت کی بھی بات کر رہے ہیں بھارت میں بھی بہت مہنگی چگہوں سے گزرتی ہے میٹرو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رستے ہیں ان کو جو ہے وہ لینٹ اور اس کے جو ہے کلومیٹر کے حساب سے جو ہے قیمت لگتی ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کو اگر آپ کمپیئر کریں ٹرکی سے یا کسی اور ممالک سے کمپیئر کریں آپ کا جیوگرافیکل ایریا اور جو کورڈ ایریا اور ہے ان کا کورڈ ایریا اور جیوگرافیکل ایریا اور ہے ان کی سٹرکچر اور ہے ہمارا سٹرکچر اور ہے معیزت کتا کلامی کے لیے معذرت معیزت کتا کلامی کے لیے معذرت مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا رہور کی زمین ان تمام ممالک کی زمین سے بہت ساتھ مہنگی ہے تو اس قیمت کو اس لینڈ کو ایکوائر کرنے کے لیے کافی پیسے لگتے ہیں دوسرے بات یہ ہے کہ دیکھیں اس بات میں ہم لوگ پنجاب حکومت نے بڑا کلیر لکا ہے کہ جو اگر انفرسٹرکچر میں کوئی مسئلہ ہے یا اس میں کچھ یہ جو آپ بارش کے ٹپکنی کی بات کرتے ہیں اس کو ضرور انفیسٹیگیٹ کریں وہ انفیسٹیگیٹ کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن میں نہیں سمجھتی کہ آپ ایک پورے سٹرکچر کو جو پاکستان کی جیوڈریفی میں لگا کیا میں استعمال ہونا ہوتا ہے کس طرح لوگوں نے بالتیاں رکھی آپ اس کو کمپیر کرتے ہیں with the rest of the countries جی اچھا مائزہ آپ کو میری آواز اگر آ رہی ہے میں یہ بات کر رہی ہوں یہ انفیسٹیگیٹ تو آپ کی حکومت نے کرنا ہے کہ جب بارش ہوئی اور جسا سے میٹرو ٹپکی جسا سے ہم نے تصویریں دکھائیں لوگوں نے بالتیاں رکھی کس طرح سے پوری پوری جگہ فلڈ ہو گئی تو وہ تو آپ لوگوں نے انفیسٹیگیٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے انفیسٹیگیٹ کر کے کیا فائنڈ آٹ کیا کیا خرابی تھی ہماری طرف سے پنجاب حکومت کی طرف سے بلکل ایک صاف شفاف پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا گیا لوگوں کو عوام کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے موبیلٹی کے لحاظ سے چیف منسٹر صاحب اس کو خود چیک کرتے رہے ہیں اور ہم لوگ ہماری جو پنجاب کی انسپیکشن ٹیم ہے وہ بھی اس کو خود چیک کرتی رہی ہے اب جو ہے اگر نیب انڈیپینڈنٹلی اس کو انفیسٹیگیٹ کرنا چاہتا ہے تو ضرور کریں پہلے بھی کچھ نہیں نکلے چلی آجہ بائزہ آپ نے اب یہ بھی بات کی آپ نے کہا کہ یہ زمین بہت لینگی ہے یہ تو زمین بھی حکومت کی تھی یہ زمین کہاں سے مہنگی ہوگی یہ دو سڑک ہے مجھے تھوڑا کلیریفائی کر لینے دیں مجھے تھوڑا کلیریفائی کر لیں زمین حکومت کی نہیں تھی زمین پرائیوٹ لی اونڈ لوگوں کی بھی ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ اگر زمین کی قیمت دیکھیں تو وہ ایک پرائیم لینڈ ایریا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ مہنگی ہوئی یہ سڑک جو ہے یہ جو دو سڑکوں کے درمیان سڑک ہے کیا یہ لوگوں کی سڑک تھی ہے حکومت کی سڑک تھی اگر میجارٹی 27 کلومیٹر کا یہ روڈ ہے اگر دیکھا جائے تو اس کا تقریباً 70% کے راؤنڈ بارڈ جو ایریا ہے وہ حکومت کا اپنے پرانی سڑکیں تھی ٹھیک ہے تو کہاں سے دیویں گے آپ وہ ایریاز روٹس کریں جیر ایریاز میں وہ میٹرو گزرتی ہے وہاں پہ لینڈ جو ہے پرائیوٹلی اکوائر کرنا تھا پرائیوٹلی لینڈ اکوائر کریں تو آپ اپنی قیمت مارکٹ پرائس پہ لوگ بیچتے ہیں اور اس پہ وہ مارکٹ پرائس ہی لینا چاہتے ہیں پنجاب حکومت نے تو وہ مارکٹ پرائس دینی ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں تو پھر کاؤس تو اسکلیٹ ہوتی ہے سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو وہ پنجاب حکومت فیس کر رہی ہے آپ لوگ فیس نہیں کر رہے میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے میں بلکل اس چیز کے مارزہ یہ سب حکومت نے کوئی سے فیس کر رہی ہے یہ عوام فیس کر رہے ہیں لیکن اس پروجیکٹ میں سے باقی پروجیکٹ کی طرح جو پنجاب میں ہوئے ہیں کچھ نہیں نکلے گا مارزہ ایک منٹ دیجے گا پلیز ایک منٹ دیجے گا محمد علی جڑہ موجود ہے کیونکہ میں نے جیسے کہ آغاز میں کہا کہ بہت انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا ہوا ہے تو محمد علی جڑ یہ سڑک کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا یہ کس قدر مہنگی ہو گئی ٹھیک ہے کچھ جگہوں سے آپ کہتے ہیں کہ گزریے ایسی جگہ سے جہاں سے لوگوں سے بھی زمین ایکوائر کی ہے ابھی اگر آپ یہ اورنج لائن کی بات کریں یہ ان کا تازہ پروجیکٹ ہے اس میں یہ جو فی مرلک قیمت دے رہا ہوں تکہ ہوں تیس لاکھ کے راؤں چلے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں اس وقت دوہزار بارہ میں یہ قیمت اس سے کم تھی جو لوگوں کو دی گئی جو متاثرین تھے وہ ایک الگ کہانی ہے اس پر بھی ہم نے آواز دے گئی یہ ایک بلکل لاہور میٹرکس تو فید ہاتھی ہے وہ کیسے وہ اس طرح یہ دیکھے کہ تین سو باسٹ روپے فی کلومیٹر ہم بس کو دیتے ہیں یعنی ایک بس اگر 27 کلومیٹر جائے گی 27 کلومیٹر رہے گی تقیباً کوئی 54 کلومیٹر ڈیلی کا جو سفر کرتی ہے اس پر جو حکومت کا جو لگت آ رہی ہے جو حکومت نے دینے البورا کمپنی کو وہ 19,548 روپے دینے ہیں اور انکم جو ہو رہی ہے ہمیں 4 سے 5,000 روپے ہو رہی ہے باقی جو ہے سارا یہ لاؤس ہے تقیباً لاؤس دیکھا جائے کر رہے ہیں موبیلٹی میں آپ کو بھی پتا ہے کہ لاہور میں ایسا پروجیکٹ کی بہت سخت ضرورت تھی پوپیلیشن کا جو حالات ہے یہاں پہ جو ہے گاڑیاں جو ہے یہاں پہ کرافک بلوک کی یہ تو میری بات سن ہے مجھے یہ بتا دیں کہ باقی صوبے اس کو کیوں کاپی کر رہے ہیں جب یہ پروجیکٹ اتنا برا ہے تو مجھے یہ بتا دیں مایزا یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے آپ قوم کو فسلیٹیٹ تو کریں لیکن آپ اگر قومی خزانے کو نقصان پہنچائیں گے تو قوم ہی فائنلی سفر کریں گی ہمیں لوگے دیکھیں جی قومی خزانے کو نقصان دیں گے دوسری سوال یہ ہے کہ بیٹو کے ساتھ ساتھ ہمیں صحیح تعلیم اپنے سکر کھوٹ کریں میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اپنی نادانی سے پیسہ ضائع کریں گے تو جو ٹرافک وہاں پہ بلوک ہوتی ہے اور جہاں پہ جو ہے وہاں پہ جو ہے موبیلٹی کا بہت بڑا مسئلہ تھا وہ جو ہے بہت حد تک ختم ہوئے اورنج لائن کی بھی وہاں پہ ضرورت تھی یہ لوگوں کی ڈسیئن تھی اب آپ وہاں پہ لاہور میں جو پوپلیشن بڑھتی جا رہی ہے اس کا کیا جو ہے آپ سلوشن نکال سکتے ہیں ایس فار از موبیلٹی کس طرح لوگ آگے پیچھے جائیں وہاں پہ تو ٹرافک میں سمجھتی ہوں کہ یہ بلکل ہی غلط بات ہے آپ نے انویسٹیگیٹ کرانا تو دوبارہ محمد علی جنگی آپ نے جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرانا اس کا مطلب یہ آپ نے ایک روڈ بنایا مویلٹی کیا بات کر رہے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے بات کر رہے ہیں لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ وہ میٹرو باس ہے جس پہ چار سے پانچ لاکھ لوگ ڈیلی سفر کرتے ہوں گے اس کے ساتھ جو پچاس روڈ تھے وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں آج لوگوں کو وہاں پہ سواری نہیں ملتی جہاں تک آپ راستے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ گرنٹو اپ ٹرافک جائے رہتے ہیں اسی سڑک پہ محمد علی جنگ آپ کا بہت شکریہ مائزہ امید آپ کا بہت شکریہ مائزہ آپ ابھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گی کیونکہ اگلے موضوع پہ بھی ہم نے آپ سے بات کرنی ہے مردم شماری کے حوالے سے جو کہ پوشپون کر دی گئی تو کیا حکومت نہیں چاہتی کہ آنے والے الیکشن سے پہلے مردم شماری کرائی جائے اور جو ابھی ہم نے بات کی اس حوالے سے میں ضرور یہ جاتے جاتے کہنا چاہوں گی کہ کیا قوم کو صرف موبلیٹی کی ضرورت ہے کیا قوم کو صحت تعلیم ان شبوں میں کوئی ضرورت نہیں کیا قوم کا پیسہ ایسا ہے کہ جس کو کہ آپ ان معاملات میں ضائع کر دے کیا ہمارے جو فیصلے ہیں اور ہماری جو پلاننگ ہے وہ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ قومی خزانے پر وہ مسلسل بوجھ نہ بنتے رہے ایک بریک لیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کچھ مردم شماری کے حوالے سے مردم شماری بات کرتے ہیں حکومت نے مردم شماری کا فیصلہ ملتوی کر دیا جاننا ضروری ہے کہ مردم شماری کا فیصلہ ملتوی کرنے سے نقصانات کیا ہوں گے کیوں ملتوی کیا جا رہا ہے مرحلہ بار کیوں نہیں اس عمل کو کیا جا سکتا اور کیا اگر کچھ چیزیں پوری نہیں ہوتی تو مردم شماری کو کیا ملتوی کر دینا چاہیے تھا کیا کچھ انتظامی مسائل ہیں جیسا کہ بتایا جاتا ہے یا کچھ سیاسی مسئلحت ہے مائزہ حمید رہنما پاکستان مسلم دینگ نون موجود ہے آپ سے آغاز کرتے حیث زبان صاحب کیا وجہ ہے آپ لوگوں نے بھی ساتھ دیا مردم شماری ملتوی کرنے کی وجہ کیا ہے بہت شکریہ دیکھئے مردم شماری آئین کے تحت ایک ذمہ واری ہے جیسے کہ لوکل گورنمنٹ بھی تھی لیکن آپ نے دیکھا کہ حکومتوں نے اور حکمران جماعت نے بالخصوص لیتو لال سے کام لیا مختلف ترامیم لائے اور آخر سپریم کورٹ کے فیصلے تلے یہ کام ہوا اب مردم شماری ایک بہت اہم چیز ہے آپ کی جو اینویل ڈیولپمنٹ پلانز ہیں جو پانچ سالہ منصوبے ہیں جو ڈیمو گریفکس ہیں جو جو گریفکل ایتھنک ڈینسٹی ہے پاپولیشن کی اس کا تائین ہوتا ہے آپ کی جو انٹرنیشنل ڈونر پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس کا تائین ہے آپ کی قومی اسیمبلی کی اور صوبائی اسیمبلی کی نشستوں کی اور اسی طرح فینینشل ریسورسز کی جو تقسیم ہے ایڈمنیسٹریٹیو ریسورسز کی این ایف سی اوارڈ ہے یہ سب چیزیں جو ہیں اس کا انظہار سینسس بلوک کے اوپر ہوتا ہے اور جو سینسس ہوتا ہے اور یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ یہ ایک بیسک ایکسسائز ہے جو کہ نہیں ہم کروا پا رہے لیکن اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے اور ہسٹری اس طریقے سے ہے کہ سی سی آئے کا جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے لیے بھی چیف منسٹر سندھ کو تین باری وزیراعظم صاحب کو خط لکھنا پڑا جبکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ تیس دنوں میں نائنٹی ڈیز میں ایک میٹنگ ہونی ضروری ہوتی ہے ماضی میں یہ سال میں ایک میٹنگ تھی پیپلز پارٹی کا اس پر سٹینڈ کیا ہے پیپلز پارٹی کا بہت اس پر امپورٹنٹ اور کی سٹینڈ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سال جب یہ فیصلہ ہوا کہ اس سال مردم شماری ہوگی مارچ کے پہلے ہفتے میں تو ہم نے اس سے پہلے جو حکومت نے کچھ ایسی چیزیں کی جس سے اس سارے پروسس سے ٹرانسپرنسی ختم ہونے کے امکانات نظر آ رہے تھے ہم نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی اور اس میں ایک متفقہ اعلانیہ چیف منسٹر سندھ صاحب کی سربرائی میں یہ ہوئی اور یہ اعلانیہ ہوا جس میں تمام آپوزیشن جماعتوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کی کہ دیکھیں جو سینسس کمیشن ہے اس میں آپ نے پنجاب سے ہی سارے ممبران کا تائین کر دیا ہے اور کانٹریکٹ ملازم لگا دی ہیں جن کو جوب سیکیورٹی بھی نہیں ہے تو سینسس کا پروسس تو انفلونس ہو سکتا ہے یہ خدشات ظاہر کیے گئے دوسرا پچھلے سینسس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوں مثلا کہ جو مائیگریٹڈ لوگ ہیں یا جس طرح آئی ڈی پیز ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں باہر سے آئے ہوئے ان کو بھی سندھ صوبے کے تحفظات تھے کے پی کے تھے کہ وہ لوگ سینسس میں وہاں شمار نہ ہو کیونکہ وہاں کے لوگوں کی جو پرمننٹ ریزڈنٹس ہیں اسی طرح بلوچ ہیں پشتون پاپولیشن بلوچستان میں ہے سندھیوں کی پاپولیشن ہے اس پر بھی اثرات ہونے تھے تو اس کے علاوہ تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہ افواج پاکستان کی سپرویشن میں یہ پروسس کروایا جائے اور اس میں ایک باسکٹ آف ایمپلوئیز لائے جائے مردم شماری کو ملتوی کر دیا جانا چاہیے اس فیصلے پر پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا ہے پیپلز پارٹی مجھے اس کا ایکزیکٹ جواب دی دی جائے پیپلز پارٹی کا اس پر سٹانس یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کو وہ موخر نہیں ہونا چاہیے تھا ہم نے یہ تجویز سی سی آئی میٹنگ میں بھی دی دی کہ آپ سندھ میں پہلے کروا لیں اگر آپ کے پاس مین پاور کی پرابلم ہے اگر افواج پاکستان لیکن آپ لوگ انہیں اس سے آواز نہیں اٹھائی اس ماملے پر ہم نے سندھ کا آئی ایک آفر کیا ہماری تیاری مکمل ہے ہم نے سندھ صبح آفر کیا آپ وہاں کروا دیں فیز وائز کروا لیں ابھی بھی ہم امید کرتے ہیں ابھی بھی ہم امید کرتے ہیں کہ پرائنسٹر صاحب کروائیں گے کیونکہ یہ بہت امپورٹن کام بہت امپورٹن کام ہے مائزہ ہمارے پروگرام میں بیٹھ کے زہین کازی صاحب نے جیسے کہ میں نے پہلے بھی منچن کیا تھا یہاں پہ یہ کہا تھا کہ اگر آنے والے الیکشن اس مردم شماری کے بغیر ہوتا ہے تو یہ الیکشن ویلیڈ نہیں ہوگا اب اسے ملتوی کیا جا رہا ہے دو تین سال لگ رہے ایسے کہ یہ نہیں ہو سکے گا تو پھر آنے والے الیکشن ویلیڈ نہیں ہوں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے کالیگ یا بھائی نے رات کی کہ لوکل بوڈیز جو ہیں وہ ایک بہت بڑا لوکل بوڈیز کا جو الیکشن ہے جو پاور گراس روٹ لیول پہ گئی ہے وہ پرائنم منسٹر نواز شریف اور پی ایم ایل این کے اوویسلی انہوں نے یہ انیشیئٹ کیا اور انہوں نے یہ جو ہے پایا تکمیل تک پنچایا اور اس کا اور اس کو جو ہے ڈیلیور کر کے دیا پاکستان میں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس کا تو جو ہے دیکھیں وہ بھی آرڈرز آئے تو اس کے بعد ہوا لیکن اس کا سوال یہ ہے دیکھیں وہ اوویسلی یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ کوٹ کی ڈیسیئن تھی لیکن دیکھیں کوٹ جو ہے ڈیسیئن پہلے بھی آتی ہیں تو پیپلز پارٹی اپنے اوویسلی دور حکومت میں بھی یہ کام کھرا سکتی تھی لیکن ان سے نہیں ہوا دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو سینسس کی بات کی جاتی ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب نے ساری پولٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا دہ کرنٹ سیچویشن جو پاکستان میں چل رہی ہے اس پہ پاکستان آرمی کی ہمیں اسسسٹنس کی ضرورت تھی اور پاکستان آرمی جو ہے ابھی بہت سارے فرنٹس پہ جو ہے وہ فائٹ کر رہی ہے اس میں ضرب عزب بھی ہے وہاں پہ کراچی میں کرپشن اور جو دیگر آپریشن چل رہے ہیں اس پہ بھی وہ جو ہے اوویسلی بیزی ہے تیسری بات یہ کہ دیکھیں فاتح کے ایریاز میں بھی وہ جو ہے مصروف ہے اور یہ ضرب عزب جو ہے چیف آف آمی سطاف نے خود کہا کہ فائنل سٹیجز پہ ہے تو اگر ایک لاکھ میں آپ کی بات نہیں کر سکتے آرمی نے کہا کہ ایک لاکھ کے قریب فوجی مل جائے گا لیکن آپ نے اس پر مطمئن نہیں ہے ہر ساتھ کی آپ کو فوج کی ضرورت ہے ایسا کیا ہے دیکھیں بیکوز ایک پاکستان کی ریالٹی ہے کہ پاکستان میں سیچویشن ایسی ہے جہاں پہ ہر فور فرنٹ پہ پاکستان کی حکومت اور آرمی جو ہے وہ لڑ رہی ہے ویڈر ایٹ اس ایکسٹریمیزم پولیس کیا کر رہی ہے ہماری باقی سیکیویٹی جنسیز کا آپ اس کو بھی استعمال میں لگیں یہ مردم شماری بہت ضروری ہے میں بلکل ضروری ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ انشاءاللہ ہوئی گی اس میں ڈیلے ہوا ہے اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ مردم شماری نہیں ہوگی ایس ٹی جیز کے لیے ہیومن رائٹس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو بھی حکومت کو ضرورت ہے خود ان اٹس سیلف کی سینسز ہو اور یہ سینسز پی ایم ایل این کی حکومت کروا کے ہی جائے گی لیکن اگر آپ ابھی سیچویشن دیکھیں دو ہزار گیارہ میں جب کھانا شماری ہوئی تھی تبیرونڈیگن کی مقالپت کی بلکل ہی جو ہے یہ چیز اللہو نہیں کی جا سکتی کہ یہ ہو جائے کیونکہ ضرب عزب کی وجہ سے دیگر آپریشنز کی وجہ سے آرمی بہت زیادہ جو ہے ان کاموں میں مصروف ہے جو بلکل اپنی انڈ سٹیجز ہیں تو ہم نے اپنی سیچویشن بھی تو دیکھنی ہے کہ ہمارے حالات کیا ہمارے ملکی حالات کیا اس کے ساتھ ہی ہم آگے جا سکتے ہیں کہ اس قسم کا سینسز ہو جائے جس پہ ہاری پاریزی کو مسئلہ بھی ہو اور ریزرویشن کیوں کہ نون لیگ حکومت کوئی بھی کام فوج کے بغیر ہیلپ لیتی ہے تو اس میں کتہ ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور فوج کے ہر کام نے ہر پرائیم نیمائزہ ہر کام نے ہم لوگ سب کچھ فوج کے اوپر ڈالنے چل رہی ہے ٹھیک ہے چلی ٹھیک ہے اچھا اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں انہوں نے جو ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ ایک مشترکہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ان لوگوں نے کہا کہ جو سینسز کے لیے کمیشن بنایا جا رہا ہے اس میں نمائندے جو سارے پنجاب کے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آئی ڈی پیز کا ماملہ ہے اس کو بھی ہم نے حل کرنے کے لیے کہا کہ پہلے یہ ماملہ حل کیا جائے تاکہ شفاف مردم شماری ہو سکے تو کچھ اس حوالے سے کوئی پلاننگ کی گئی آپ کے حکومت کے جانب سے کچھ کیا گیا دیکھیں ایس فار از آئی ڈی پیز کنسرن نیشنل آئی ڈی پیز کا بھی مسئلہ حل ہو رہا ہے وہ بھی جو ہے اپنی فائنشز پہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر جو دیگر پارٹیز کی ریزرویشنز تھی اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے یہ میٹنگ کال کی تھی تاکہ سارے صوبے اپنی ریزرویشنز بتا سکیں اور ان کو اسی طرح جو ہے اکومنڈیٹ کیا جا سکے اسی اسی پرائم منسٹر صاحب کی یہی انٹینشن تھی اور اس پہ ہی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اگری کیا کہ اس وقت جو سیچویشن چل رہی ہے اس میں سینسز ہونے میں جو ہے انہی پارٹیز کو بعد میں ریزرویشن ہوگی کہ سینسز صحیح ہوا یا نہیں ہوا اگر اس کو اگر تھوڑا سا ڈیلے کر دیا گیا اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ حکومت کی کوئی اور انٹینشن ہے چلے ٹھیک ٹھیک ہے اچھا مائزہ آپ کی بات تو پہنچ گئی دوزمان صاحب یہ بتائیے کہ جیسا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو آپ ہی کے تحفظات دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کی پلاننگز تو اسی سلسلے میں چلیے کہ کل کو آپ لوگ نہ دوبارہ سے کھڑے ہو جائے کہ ہم اس کو نہیں مانتے دیکھئے میں بات احترام ارز کروں گا کہ ان کا پوائنٹ او فیو اور وہ اپنی پارٹی کی ترجمہی ہے بات یہ ہے کہ اے پی سی کو پتا تھا اب ان کو خود شعور ہونا چاہیے کہ جب آپ چاروں صوبوں کی ریپریزنٹیشن نہیں ڈال رہے ہیں سینسس کمیشن میں جو آئین اور کانون کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی ان کو بتانا پڑے گا کہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے ہر صوبے سے یہ ایسے ہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے کانون میں ہے نا کہ ہر میمبر ایک صوبے سے ہوگا اور اگر یہ ایک ہی صوبے سے لگا دیں تو اس کے لیے بھی آپوزیشن کو ان کو بتانا پڑے گا کچھ بیسک چیزیں ہیں دوسری بات ان کے پاس کپیسٹی ہے کپیسٹی ہے ان کے پاس سٹاف موجود ہے اور افواج پاکستان اتنی بھی سٹریچ نہیں ہے وہ آپوزیشن کر رہی ہیں ہم خود اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ حالی سوڑے میں جاکت کہتر افواج پاکستان آپ کی بات پہنچیں بہت ہی ماظر کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا ہے کہنے کی بات صرف یہ کہ مردم شماری وہ بہت ضروری ہے نہ صرف ریسورسز کے الوکیشن کے حوالے سے الیکشن کے حوالے سے ہر معاملے میں ہم کیسے پروگرس کر سکتے ہیں ہم کیسے ڈیولپمنٹ پلان سامنے لا سکتے ہیں تو اس کا کوئی حل کیا جانا چاہیے نہ کہ وضاحتیں دی جائیں کہ یہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا اس لیے ہم یہ نہیں کرا سکتے بریک لیں گے بریک سے جب ہم باپس آئیں گے تو ہم نے ضرور بات کرنی ہے بہت بڑی کچھ خبری ہے جی ہاں پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کا فائدہ عام عوام تک پہنچے گا کیا شاید ضروریہ کی قیمت بھی نیچے آئے گی کیونکہ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے تو کرائے میں بھی کمی ہونی چاہیے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے ساتھ رہیے گا ایک اچھی خبر جس کا کہ ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے ذکر کیا جہاں پیٹرول کی قیمت میں کمی ہو گئی لیکن پیٹرول کی قیمت میں کمی کمی کا فائدہ عام شخص تک کیسے پہنچے گا جب کرائے میں ہی کمی نہیں ہوگی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کیا کمی ہوگی ہم دیکھتے ہیں دودھ 6 روپے لٹر مہنگا ہو جاتا ہے کراچی میں ہم نے دیکھا اس کی قیمت 8 روپے کی سفارش تک کی گئی لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ عام آدمی کو پیٹرول کی قیمت میں کمی کا ہم فائدہ کس طرح سے پہنچائیں ہمارے ساتھ اس وقت شاید حسن صدیقی صاحب موجود ہے ایکانومیسٹ ہے ساتھ عرشد نیازی جنرل سیکیٹری اور پاکستان ٹرانسپورٹ اسوسییشن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے تو شاید صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی اس سے کتنا فائدہ ہوگا اور حکومت کو تو فائدہ ہوگا قومی خزانے کو بھی فائدہ ہوگا عام شخص کو وہ فائدہ کس طرح سے ڈیلیور ہوگا کیا کہتا ہے ہمارا ایکانومک چارٹ دیکھیں میں پہلے آپ سے یہ اس کر دوں کہ عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں کمی ہوئی ہیں حکومت میں اس کا پورا فائدہ ابھی تک عوام کو نہیں پہنچایا اور بہت سے اضافی ٹیکسز لگا لیے ہیں تو جتنی پرسنٹیج کم ہوئی ہے اتنی پرسنٹیج پاکستان میں کم نہیں ہوئی اس کمی کے باوجود جو ابھی انہوں نے کل کی ہے جو آج سے ہوئی تو پہلے تو یہ ہے کہ حکومت خود اس کو پورا فائدہ عوام کو منتقل نہیں کر رہی اس میں قطعی کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے اگر یہ غیر ضروری ٹیکسز نہ لگاتے تو میرا اپنا خیال یہ تھا کہ اب بھی مزید دس روپے لیٹر مزید کمی کی گنجائش ہے آپ تو یہی کہتے ہیں ہم تو ٹیکسز ہی لے رہے ہیں ٹیکسز ہی پورے کر رہے ہیں نہیں میں اس کبھنے ٹیکسز ضرور لیں لیکن ابھی تو آپ کو پتا ہوگا کہ ستائیس سروری کو جی ایس ٹی کفٹی ون پرسنٹ کے ایکویلنٹ ہو گیا تھا ایک کیون فیصد جبکہ اس سے پہلے میکزیمم جو پاکستان کی تاریخ میں رہا تھا وہ سترہ فیصد تھا اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوا ٹیک ہے لیکن انہوں نے اس کو پچاس فیصد سے زیادہ کر کے اس کا ایکویلنٹ کر دیا تھا تو جی ایس ٹی کو اس لیے انہوں نے بڑھایا ہے کہ جو تیل کے قیمتوں میں کمی ہونے سے ان کی ریونیوز کم ہو رہی تھیں یا جو ٹیکس کی چوری ہو رہی تھی پاکستان میں ایک بہت بڑا غلط کام ہو رہا ہے جو میرے خال سے ہمارے عوام کو بتانا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس کی چوری ہوتی ہے پاکستان میں یا طاقتور تپوں پر حکومت ٹیکس نہیں لگاتی یا ٹیکس امنسٹری سکیمیں دے کر آتی ہیں اس کا نقصانات کو پورا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بجلی گیس اور پیٹرول کے نقص بڑھا دیں کیونکہ اس میں چوری نہیں ہو سکتی جو ٹیکس آپ لگائیں گے وہ حکومت کو وصول ہو جائے گا تو یہ ایک آسان نسخہ عوام کو کچلنا ہے ان ٹیکس کے ذریعے جو اس کا بوجھ عوام پر پڑے اور ٹیکس چوری کا کرپشن کا نقصانات عوام کو شاید اصد صاحب انٹرناشنل مارکٹ میں جو کمی ہے ٹھیک ہے اس کے تناسب سے پاکستان میں تو وہ کمی ہم نہیں دیکھتے لیکن پھر بھی کمی تو آئی اب جو یہ کمی آئی اس کا فائدہ عوام تک کس طرح سے پہنچے گا یہ ہمارا سوال ہے جی بلکل یہ دوسرا نقطہ ہے بہت اہم نقطہ آپ کا ہے تو اگر حکومت خود لیٹ کر رہی ہے اس کو یعنی جب پیٹرول کی یا اس کے شیول کی قیمتیں کم ہوئیں تو کیا حکومت نے پی آئی کے نظر اسی پروپورشن سے کم کر دی ہے پی آئی کے قرائے کیا پاکستان ریلوے نے اسی تاریخ سے کم کر دی ہے اسی اتنی پرسنٹیج سے تو اگر حکومت اس کو لیٹ کرتی بائی اگزامپل اور یہ کہتی کہ جو شعبے حکومت کے کنٹرول میں ہیں جب عالمی منڈی میں تیر کی قیمتیں کم ہوئیں اس کا جتنا بھی فائدہ ہم نے عوام کو پہنچایا اسی مناسبت سے جو پی آئی کے اور ریلوے کے اگر وہ کم کرتے تو ان کے پاس اخلاقی جواز ہوتا کہ وہ پھر میجی شعبے کو اور ٹرانسپورٹرز کو بھی مجبور کرتے ایک تو وہ نہیں ہے دوسری یہ کہ پاکستان میں کلچر دیولپ ہو گیا ہے منافع خوری کا کہ قیمتے ہیں لیکن جب گرانے کے معاملات تو بہت سوست ہوتے یا نہیں کرتے یہی ٹرانسپورٹرز کا ہے تو اب یہ جو لوکل ہمارے پروینشل گورنمنٹس ہیں ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان سے بلا کے بات کرتے کہ جناب پہلے جب پوزیشن اچھا اشید صاحب آپ کی در میں واپس آتی ہوں آپ کی در واپس آتی ہوں جب ہم ٹرانسپورٹ کی بات کری رہے ہیں ہماری صاحب اشید نیازی صاحب موجود ہے جنرل سیکیٹری آل پاکستان ٹرانسپورٹ اسوسییشن ہے اشید نیازی صاحب تیل کی قیمت میں تو کمی ہو گئی اب آپ کی جانب سے بھی کچھ قوم سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے نا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ ڈیزل کی قیمت کم ہو رہی ہے پہلے ایک سٹیج تک ڈیزل کی قیمت کافی زیادہ بڑھی پھر اس کے بعد بتدریج ایک سو چھ سات روپے سے کم ہوتے ہوتے آج اسی بیاسی روپے کے پاس پڑی ہوئے تو یہ جتنی مرتبہ بھی کمی ہوئی ہے اس مرتبہ تو کمی چار روپے کچھ پیسے ہوئی ہے تو جتنی مرتبہ بھی کمی ہوئی ہے ہم نے قرائے کم کی ہیں لیکن جو باقی چیزیں ہیں باقی عبور ہیں ڈیزل چار اشاریہ آٹھ ساتھ کم ہوئے آپ پیٹرل کو بھی نظر میں رکھتے ہیں ہمارا تو بیسک پیٹرل جی چلتا ہے بہت کم گاڑیوں پہ جو چھوٹی گاڑییں ہیں ان کا جو فیر ہے وہ بھی علیدہ ہوتا ہے جب پیٹرل ہوتا ہے تو اس وقت اور ہوتا تھا جب سی این جی پہ چلتی ہیں تو اس وقت اور ہوتا ہے ان کا سسٹم اتنا زیادہ نہیں ہے بیسک تو قرائے جو شیڈیول ہوتے ہیں وہ ہم لوگ کرتے ہیں جو بڑی ڈیزل پہ زیادہ کنزیوم کرتے ہیں اپنی بسوں کے ذریعے ایسی جو انٹر سٹیٹی بسیں ہیں ہماری تو ہم نے انشہارت اللہ لاسٹ نائٹ بارہ بجے نہ پڑے تو ہم قرائےوں میں کمی کر دیں گے لیکن بیسک چیز قرائے نہیں ہے بیسک چیز فیول نہیں ہے اب بیسک چیز گورنمنٹ کی ڈیوٹیز بڑھنے کے بعد ایک بس جو پچاس لاکی تھی اب وہ سوہ کروڑ روپے کی بس ہے اس کا رینٹل بھی آپ نے دیکھنا ہے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو مہنگائی کے ڈیزل کی مہنگائی کے ساتھ ساتھ جو ہم نے جو ایک مہنگائی کے بعد جو ایک بہت بڑا بوجھ ہمارے اوپر پڑا ہے اس میں لیبر اس میں جتنے بھی شعبہ ہائے زندگی جو ٹرانسپورٹ کے ساتھ منسلک ہیں ان کو زیادہ پیسے دے کہ سرویسز ہم ان کی لے رہے ہیں وہاں پر کہیں بھی کسی چیز کی بھی نہ کمی ہم کر سکتے ہیں نہ ہمارے بس میں ہے تو وہ ہمارے اوپر رہنے ہیں دوسرا یہ وہ امپیکٹ ہمارے اوپر رہنے ہی رہنے ہیں سب سے بڑی چیز ایک اور کہوں گا کہ سٹی ڈسٹک گورنمنٹ لاہور کی فیس ایک سواری کا قرآہ ہے جبکہ پورے پنجاب میں پوری کہیں سے بھی بسیں چلتی ہیں پچاس روپے لیے جاتے ہیں ٹرانسپورٹروں سے یا سو روپے میکسیمم چارج کیا جاتا ہے تمام ڈسٹک میں لاہور ڈسٹک میں ایک سیٹ کا قرآہ لے لیا جاتا ہے اگر کراچی سواری جا رہی ہیں چاہے چار پانچ سواری بس میں بیٹھی ہیں چاہے ایک سواری بھی نہیں بیٹھی اگر وہ ایک برطا لاہور کے اندر انٹر ہوگی ہے گاڑی تو اس نے ایک سیٹ کا قرآہ گورنمنٹ کو دے کے پھر لاہور میں سے نکلنا ہے وہ اٹھارہ سو دو ہزار پہ لے لیتے تو گورنمنٹ پہلے اپنے انڈ پہ سوچے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہیں اب آپ سب ڈسٹکس میں ایک ہی پیسے فیس کرنے ہیں سرکاری جو سیٹی ڈسٹک گورنمنٹ کی فیس ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہمیں بھی پتہ ہو گئے کہ گورنمنٹ نے یہ فیسے پورے پنجاب پہ ہر ڈسٹک میں لاغو کی ہیں تو اس کا اتنا ہی ہم نے پیسہ دینے ہیں اور یقینا یہ غور طلب بات ہے کہ صرف پیٹرول کی قیمت کم ہونے سے کرائے کم ہونے ہی چلے گی اور بھی بہت سی چیزیں دیکھنے والی ہے ہمائی سے شاہد صاحب بھی موجود ہے شاہد حسن صاحب آپ نے بھی ساری بات سنی یہ تمام چیزیں گورنمنٹ کس طرح سے مینج کر رہی ہے ایک طرف تو آپ کو ریلیو دیا جاتا ہے لیکن باقی جگہوں پر مسائل کے اتنے بڑے پہاڑے پہاڑ کھڑے ہیں جی مینج نہیں کر رہا ہے یہی بڑا مسئلہ ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں لوکل گورنمنٹس ہیں ہوتی ہیں ہمارا کی جو ایسے کمشنر ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں ان کا یہ فرض تھا والے شہروں میں فوری طور پر ایک میٹنگ بلا کے دو قسم کے مسئلوں کے بات ہے ایک وہ بسیں جو پیسنجرز کو لے جاتی ہیں دوسرے یہ جو آپ نے بات کی اشاہ صرف کو لے جاتی ہیں ٹرانسپورٹ کی ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ تو سی این جی کے اوپر ہیں اور سی این جی کے دنے بہت کم ہو گئے تو اب جب یہ میٹنگ کرسے ان کے ساتھ تو جو ان کے مسائل ہیں ظاہر بات ہے شاید حسن صاحب آپ نے درست پرمایا اور ارشد نیازی صاحب آپ نے بھی سیگمنٹ کا وقت ہمارا ختم ہو گیا درست ہے بلکل مسائل جو ہیں ان کو سنا جائے انہیں بھی حل کیا جائے تاکہ عوام تک اس کا فائدہ پہن سکے شاید حسن صدیقی صاحب آپ کا ارشد نیازی آپ کا بہت شکریہ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوئے انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اسی وقت شام پاند بجے اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ